اچھا آپا میرا ایک ہے یہاں پہ سوال کہ یہ جو انرجی کو چینل کیسے کریں آپ کو اگر غصہ آرہے کیونکہ انسان میں چار ایموشنز ہوتی ہیں غصہ خوشی غم اور ڈر اس کو چینل کیسے کریں اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے میرے خواہ سے خوشی ہے کہ اس کو رکھنا اس کا لانگ ٹرم افیکٹ آتا ہے تو اس کو کیسے چینل کریں کس طرح سے رکھیں اس کو بہت اچھا سوال ہے یہ اس کا دیکھیں جانور اور انسان میں فرق ہی ہے جانور اپنی ایموشن پہ لگام نہیں لگا سکتا وہ بھونکے گا باؤ باؤ اور دوسرا بھی باؤ باؤ کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ تو بھونک نہ بند کر دے اللہ میں تیرے پاس بیٹھتی ہوں وہ نہیں کرے گا یہی تو اشرف ہونے کا سب سے بڑا ہمارا مقام ہے کہ ہمارے اندر لگام لگی ہے اگر میں اس لگام کو سمجھ جاؤں تو اب میں اشرف ہو گئی اور نہیں اس کو استعمال کیوں تو میں حیوان ہو گئی تو حیوان انسان میں quarter second کا فرق ہے تب ہی صبر کرو صبر کرنے سے کیا ہے ذرا آدھی سانس لے لو صرف کیونکہ آپ کا جو پیغام بجلی کا چلتا ہے دماغ میں وہ binary ہے digital ہے zero and one یہاں میرا حیوانی دماغ لگا ہے یہاں پر جو چھپکلی میں بھی ہے منڈک کھوتے گدے کتے سب میں یہ دماغ لگا ہے اس کے بعد میرا اشرف دماغ یہاں ہیں ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے جو بجلی کی کرنٹ سے zero and one یہاں پیغام پہنچتا ہے اس میں quarter second لگتا ہے اگر میں quarter second صبر کر لوں تو میں انسان بن جاتی ہوں تو اگر میں آپ کو سلام کروں عمران السلام علیکم اور آپ جواب نہ دیں تو میرا کتہ دماغ کہتا ہے لو ایسا بدتمیز میں بھی آندہ سلام نہیں کروں گی اور میں گزر جاؤں گی کر کے لیکن تھوڑا سا ٹھہر جائیں ایک دماغیں بڑھ گئے رک جاؤ اپنا اشرف دماغ میرا جواب دیتا ہے شعور جہاں ہے شعور اور جہاں ارادہ بنتا ہے نیت بندتی ہے باندھنا تو وہ آکے کہتا ہے عمران خیریت تو ہے میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا کوئی مسئلہ ہے کوئی فکر ہے مجھے ساتھ شیئر کریں میں ہیلپ کر سکتا اب آپ خدمت یعنی عبادت میں آگئے اب آپ عبادت کر رہے ہیں عبادت جانماز پہ رب کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے اس کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ نے کیا کیا you made a choice تو وہ سٹیون کوی نے بھی کہا تھا between stimulus and response there is a gap what choice will you make in this gap that shows how emotionally intelligent you are اور وہ آپ کو یہ Daniel Goldman کی کتابوں سے اصل research شروع ہوئی تھی emotional intelligence پہ تو اس نے کہا تھا کہ IQ آپ کو کامیابی میں صرف سات فیصد لے کے چلتا ہے جو ضروری ہے لیکن 93% آپ کا emotional intelligence آپ کو لے کے چلتا ہے عقل جو ہے نا IQ وہ آپ پیدائشی ملتی ہے آپ کو genetically اور 14 سال کی عمر تک جتنی ملنی ہے وہ complete ہو جاتی ہے لیکن emotional intelligence کی کوئی عمر نہیں ہے وہ آپ